بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیرمیس چینل دیئر ویورز پنجاب پبلسرس کمیشن میں آج دو پوست کے لیے ٹیسٹ ہوئے ایک اسسٹنٹ کا ٹیسٹ تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی بورڈ آف ریونیو کے اندر اور جو دوسرا ٹیسٹ تھا وہ لوکل گورنمنٹ انڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر تھا مینسپل آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ انجینئر کی جو ایکیرمیس پوست تھی ان کے لیے تو پی پی ایسی میں جو آج دو ٹیسٹ ہوئے دونوں ٹیسٹ کے اندر پی پی ایسی نے جس طریقے کے کوئسٹنز پوچھے ہیں اس سوالے سے کافی کریوسٹی پائی جاتی ہے اسپارنٹس کے اندر بہت سارے لوگ جو ٹیسٹ دے کے آئے ان کا کیا کہنا اس سوالے سے اور کس قسم کا پی پی ایسی کا آج کا ٹیسٹ پچھلے جو اسسٹنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کا جو ٹیسٹ تھا لارسٹ ویک والا اس سے کس طریقے سے مختلف تھا آج ہم اس ویڈیو کے اوپر بات کرنے والے ہیں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ہمائی سیلنل کے اوپر پنجاب افسر کمیشن سے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پی پی ایسی کے جو لیٹس پیپرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی جاتی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں اسسٹنٹ کے پیپر کی اسسٹنٹ کے پیپر کے اوپر میں نے اردو پورشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے بقیہ جو ہیں وہ سکسٹی تھری کوئیسنز اب تک جو ہیں وہ کلیکٹ ہو چکے ہیں اور ان سکسٹی تھری کوئیسنز کی آنسر کی بنائی جا چکی ہیں میری کوشش ہے کہ ان تمام کے تمام ہنڈرڈ کوئیسنز کو پورا کر کے ہی دوسری ویڈیو بنائی جائے تو وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی تو آج اس ٹیسٹ کے اندر پیپی ایسی کے ٹرینڈ میں کافی تبدیلی دیکھنی میں آئی میتمیٹکس کی جو کوئیسن تھے وہ بھی پہلے سے زیادہ ٹف تھے خصوصا جو ایک کوئیسن لیا گیا وہ آپ کو ٹینتھ کلاس کی میتمیٹکس کا کوئیسن نظر آتا ہے جو کہ ایٹھ کلاس نائندھ کلاس یا ٹینتھ کلاس کی میتمیٹکس سے لیا جاتا ہے اور کچھ کوئیسن تو ایسے تھے جس کے اندر جو ہے آپ کیلکولیٹر کو یوز کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے مقصر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کیلکولیٹر کو یوز کرنا چھوڑیں اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے انڈر اوٹ لینا ہے سکیر لینا ہے اس طریقے کی چیزیں ہیں کیوں جو اوٹ لینا ہے وہ آپ کو بائی ہینڈ آنی چاہیے بائی کیلکولیٹر نہیں آنی چاہیے جبکہ اگر ہم اسلامیات کے کوئیسن کی بات کریں تو بہت زیادہ جو کوئیسن ہیں وہ ریپیٹڈ کوئیسن نہیں ہیں بلکہ پی پی ایسی جو ہے وہ نیو کوئیسن کو بھی ڈار رہا ہے کچھ کوئیسن ایسے ہیں جو کہ پہلے ریپیٹ ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے حوالے سے جو ایک کوئیسن کیا گیا وہ بھی کافی لینٹھی تھا اور اس حوالے سے نیا تھا کہ پہلے اس کا ٹرینڈ دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ اگر بیٹس مین کریس سے باہر ہو تو وہ کس طریقے سے آؤٹ ہوگا یہ پی پی ایسی نے ایک کوئیسن دیا تھا اس کے علاوہ پی پی ایسی نے جو ایک کوئیسن دیا اس کے حوالے سے جو کہ مشہور باسکٹ بول پلیئر تھے امریکہ کے وہ کس ریاست کے اندر ان کی ڈیت ہوئی تو اس حوالے سے جو پی پی ایسی نے اپنے ٹرینڈ کو کافی حد تک چینج کر دیا ہے اور نن آف دیس کا آپشن بھی کافی جگہ پر دیکھنے میں آیا تھا خصوصاً اگر میں انجینئر کے ٹیسٹ کی بات کروں تو اب تک جو اطلاعات مصور ہوئی ہیں ان کے مطابق تقریباً ساٹھ سوالات ایسے تھے جن کے اندر نن آف دیس کا آپشن موجود تھا تو دیر اسپائرنٹس دیر ویور ساٹھ جو کوئیسنز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تعداد کے اندر یہ کوئی تھوڑے کوئیسن نہیں ہے اگر ساٹھ سوالات کے اندر نن آف دیس کا آپشن دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ کے ساٹھ کوئیسنز میں جو ہے وہ ٹرکی ہوں گے کیونکہ جب کوئیسن کے اندر نن آف دیس آتا ہے اس وقت انسان سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کانسا نن آف دیس کو ٹک کیا جائے یا جو پیچھے والے تین آپشنز ہیں ان کے اندر کسی کو تلاش کیا جائے تو اس سوالے سے پی پی ایسی نے اپنے ٹرینڈ کو کافی حد تک چینج کیا ہے تو آپ اس سوالے سے اپنی تیاری کر کے جائیں ون پیپر ایم سی کی تیاری کرنے والے تمام لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہوتی ہے لائیو بھی گزارش ہوتی ہے اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی گزارش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا اسلامیات کا پورشن پاکستان سٹڈی کا پورشن جنرل سائنس کا پورشن جغرافیہ کے پورشن کو کور کرنے کے لیے چھٹی سے لے کے بارویں تک کی اپنی جو بکس ہیں ان کو ریڈ کریں اپنے نوٹس بنائیں فلو چارٹس بنائیں ڈائیگرامز بنائیں اپنے پاس ان کو تیار رکھیں کیونکہ جو کوئسنز ہیں وہ کافی حد تک چینج ہونے والے ہیں اور اس سوالے سے ظاہر ہے کہ اگزسٹنگ نالج تو چینج نہیں ہو سکتا لیکن اگزسٹنگ نالج کو پوچھنے کا طریقہ کار چینج ہو سکتا ہے تو بہت جل جب آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ڈیفرن لوگ بھی پیپر شیئر کریں گے میں بھی پیپر شیئر کروں گا تو آپ کو پیپر دیکھ کے بھی اندازہ ہو جائے گے کہ کچھ حد تک جو پیپی ایسی نے کوئسنز ہیں ان کو پوچھنے کے سٹائل کے اندر یا کوئسنز کو جو ہے وہ فیبریکیٹ کرنے کے طریقے کے اندر کافی حد تک تبدیلی پیدا کرتی ہے تو یہ پیپر کے والے سے دو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہی اس کے ساتھ سے لیکچر آر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ پیپی ایسی نے اب یہ روش ہی بنا لی ہے بنا لی ہے کہ پیپی ایسی میل کرنی ڈیٹس کے لیے الگ پیپر لے رہا ہے اور فی میل کرنی ڈیٹس کے لیے الگ پیپر لے رہا ہے تو باقی بھی جتنے پیپرز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوں گے کہ میل کرنی ڈیٹس کے لیے ہو سکتا ہے الگ پیپر لیا جائے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا حصار بھی کریں اور اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اللہ حافظ